اور یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا کہ اگر اللہ کے نام کی بھی آپ زبا کریں گے یہ لفظ زبا ہوتا ہے زبر کے ساتھ بیسے ہم زبا بھی اردو میں چال جاتا ہے کیونکہ مولوی گلتی ہیں نکالتے ہیں اس لیے میں زبر زیر کا بھی بتاتا ہوں آپ اللہ کے نام کا بھی اگر زبا کریں گے کسی تھام کے اوپر جا کے تب بھی حرام ہوگا کسی مزار کے اوپر جا کے چاہے وہ بابا گرو نانک کا مزار ہو یا کسی مسلمان کا مزار ہو وہ حرام ہو جائے گا کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے قبروں کو پکا کرنے پہ اور ان پہ بیٹھنے سے لائپ بیٹھنا بھی حرام ہے مجاور بن کے بھی بیٹھنا جو نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ چیزیں بنی ہیں ان تھانوں کے اوپر چاہے وہ ہندووں کے ہوں سکھوں کے ہوں یا مسلمانوں کے ہوں وہاں پہ اللہ کے نام کا زبیہ بھی حرام ہوگا کہ میں مقام بوانہ پر جا کر اونٹ قربان کروں گا نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو بلا کے پوچھا یہ کسی خاص مقام پہ تم اونٹ جذبہ کرنے جا رہے ہو کیا زمانہ جہلیت میں وہاں کوئی مشرکانہ ملا تو نہیں لگتا تھا ہائے 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 امام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم یار اگر پرانے زمانے میں لگتا تھا تو اب کیا مسئلہ ہے اب تو نہیں لگتا نا کدرین نے کہا دی شاہ جید یاد تازہ بھی ہوں دی ہے نا یہ نا کوئی کہا دی پرانی یادہ دوبارہ تازہ ہوگی انہیں ان کا یار صلی اللہ کبھی مشرکانہ وہاں پہ ملا یعنی نہیں لگا کرتا تھا آپ نے کہا وہاں کوئی اس قسم کی یعنی ایکٹیوٹیز تو نہیں ہوتی تھی کوئی خوشی کی ایکٹیوٹیز جو شرکیاں ہوں تو کہا نہیں یار صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور فرمایا کہ خدا کی نافرمانی میں جو منت ہے وہ پوری نہ کی جائے اور وہ منت بھی پوری نہ کرو جس پہ تم اختیار نہیں رکھتے ہو بعض اوقات ایک بندہ جناب منت مان لیتا ہے میں روزانہ سو نفل پڑوں گا اب یہ تو بڑا مشکل کام ہے تو ایسی منت کو پھر توڑ دینا ہوگا اور ایسی جو منت کا کفارہ وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ منت کو توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو صورت المائدہ آیت نمبر 89 میں قسم کو توڑنے کا کفارہ آیا ہے ایک غلام ازاد کرو غلام نہیں ازاد کر سکتے تو تم دس مسکینوں کو کھانا کھلاو اگر نہیں کھلا سکتے یا دس مسکینوں کو کپڑے لے کے دو اگر یہ نہیں کر سکتے یعنی بہت غریب ہو تو پھر تم مسلسل تین روزے رکھو یہی کفارہ ہے منت توڑنے کا بھی منت آپ توڑ بھی سکتے ہیں اور قسم توڑنے کا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پہ تمہارا اختیار نہیں یوں مشکل ہو جائے تمہارے بس سے باہر ہو جائے وہ بھی منت پوری نہ کرو اور اللہ کی نافرمانی میں بھی اپنی اس منت کو پورا مت کرو اور جہاں تک تعلق ہے نا مشابیت اختیار کرنے کا وہ ابودود میں حدیث ہے جس نے جس قوم کے اندر مشابیت کی وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے گا یعنی اگر کوئی ریلیجس ایکٹیوٹیز میں حصہ لیتا ہے نا ہندووں کی تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں وہ ہندو شمار کیا جائے گا چاہے وہ مسلمان بھی ہو اس کی داڑی بھی ہو یہ بڑا سینسٹیف ایشو ہے جس قوم کی مشابیت یعنی مذہبی مشابیت یعنی یہ کہ آپ نے ٹائی پہن لیے تو یہ مذہبی مشابیت ہے اور ٹائی کو سلیب کے ساتھ جوٹتے ہیں اور یار سلیب کے ساتھ ہوتا تو ویٹیکن سٹی میں بیٹھا واپاپ جو ہے وہ بھی ٹائی لگا کے رکھتا اس نے تو کبھی ٹائی نہیں پہنی اس نے سلیبی لٹکائی ہوتی ہے سلیب نہیں یہ ٹائی تو مسلمانوں کی ایجاد ہے خلیفہ حارو رشید کے دور کے اندر یعنی یہ معاملات چلیں ہیں یہ کوئی مذہبی ان کا سمبل نہیں ہے آج ہندو بھی ٹائی پہنتا ہے آج مسلمان بھی پہنتا ہے سکھ بھی پہنتا ہے اسائی بھی یہ مذہبی نہیں ہے مذہبی مشابیت حرام ہے تو ٹائی پینٹ کوٹ کے اندر پینٹ شرٹ کے اندر سارا وہ گسا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ ان میں سے اٹھائے جائیں گے اور انہی مولانا صاحب کو پوچھیں گی آپ کے جیب میں جو مرید نے چالیس ہزار پہ کا مفت آپ کو چھتر موبائل گفٹ کیا ہوا ہے چھتر موبائل میں ذرا ہے اس کو جوک کے طور پہ کہتا ہوں اتنا لمبا موبائل جو سمارٹ فون ہے یہ کافروں کا نہیں بنائے یہ مشابیت نہیں ہوگی نہیں اس کی نہیں ہوگی مشابیت وہ کہتے ہیں دیکھیں کوئی مذہبی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے تو صرف پینٹ سیٹ کوئی سی مذہبی ایکٹیویٹی ہو گئی ہے مذہبی ایکٹیویٹی کوئی شخص گلے میں سلیب لٹکا لے ماتھے پہ صندھور لگا لے ہاتھ میں راکھی باندھ لے یا سکھوں علا کڑا پہن لے ٹھیک ہے جو مذہبی ایکٹیویٹی ہو مذہبی ایکٹیویٹی کو فالو کرنا اس قوم میں شمار ہوگا اس طرح سے ہولی دیوالی اور یہ آپ کی کرسمس ہے یہ چونکہ مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ نے وائٹ کرنا ہے لیکن اخلاقیات کے دائرے میں بتتمیزی نہیں کرنی اور ان کو اپنا سنسٹیف ایشو بتانا ہے ان کی کتابوں سے کہ تم تو اپنے دین کو فالو نہیں کر رہے تمہارے دین کو بھی ہم ہی فالو کر رہے ہیں اور ہم اپنے دین کو بھی فالو کر رہے ہیں قرآن سے نا ان کو بتائیں سب سے پہلے ان کو تعالو الہ کلمت سواہم بینانا و بینکم ان کو بتائیں کہ خدا کے ساتھ آپ کی کمیٹمنٹ ہونی چاہیے ہم چونکہ مسلمان خدا اورینٹڈ ہیں اس لئے ہم ہولی دیوالی یا کرسمس کے اوپر جو آپ وش کرتے ہیں یہ چونکہ شرکی ایکٹیویٹیز ہیں اس لئے ہم آپ وش نہیں ہیں آپ اس کے علاوہ وش کریں اگر کوئی انڈیا کی ٹیم کبھی کرکٹ میٹ جیتتی ہے تو آپ خوشی میں ٹافیاں بانٹتے ہیں تو مسلمان بھی کھا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہوگا ہمیں کوئی اطراز نہیں ہوگا یہ مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی ونس جب آپ مذہبی ایکٹیویٹی کریں گے کفار کے ساتھ مشابیت ہوگی وہ بڑا پھر سینسٹیویشو ہوتے گا اس لئے اس کو آپ نے آوائٹ کرنا ہے اس کو آوائٹ کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا خالی میں لہوردہ رہا نہیں دے سیا لہوردہ جانے کا قرائے بھی دے دیا صرف راستہ نہیں بتایا آپ کو کہ اس طریقے سے اس ایشو کو غیر مسلم ملکوں میں نانے والے لوگ ٹیکل کریں ہندو کوئی کہے ان کو کہ آپ کی کتابوں میں شرک غلط لکھا ہوا ہے غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہو سکتی کرسچنز کو بھی بتائیں اور کہیں کہ یہ آپ اپنی کتابوں پہ نہیں چال لیں دیکھو ہم مسلمان آپ کی کتابوں پہ آپ سے بڑھ کر چل رہے ہیں آپ بھی ان چیزوں کو دیکھیں ٹھیک ہوگی؟